بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا آج کا انوان ہے ہائی بلڈ پریشر زیابتیس لہسن اور ہومیوپیتھی میڈیسن میں ہوں ہیلت آئی کی جانب سے آپ کا ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ سہیل سمی ناظرین آج کا یہ موضوع میری پچھلی ویڈیو کو مد نظر رکھ کر اور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کی صحت کی صورتحال دیکھ کر بنائی گئی ہے ناظرین اللہ نے ہمیں اس دنیا کی زندگی ایک بار دی ہے اور زندگی کے ساتھ صحت بھی دی ہے اگر زندگی ہمارے ہاتھ سے ایک بار نکل جائے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتی لیکن صحت خراب ہونے پر بروقت علاج کروا کر اچھی صحت دوبارہ لائے جا سکتی ہے پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بار صحت خراب ہوئی تو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اور پھر خراب ہوتے ہوتے ہمیں موت کی آگوش میں لے جاتی ہے اگر ہم اپنے آس پاس نظر دڑائیں تو ہمارے دائیں بائیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو زیابتیز شیوگر یا ہائی بلڈ پریشر ان دونوں بیماریوں کا شکار ہیں کیا آپ جانتے ہیں یہ دو بیماریاں پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں اور پاکستان میں دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے بات پھر لائف سٹائل کی آ جاتی ہے ہم اگر پریز کرنا بھی چاہیں تو ہمارے پیارے ہمیں پریز کرنے نہیں دیتے یہ کہتے ہوئے کہ آج بد پریزگی کر لیں ایک بار کھانے سے کچھ نہیں ہوتا وہ جو آپ ایک مرتبہ کھاتے ہیں وہ آپ کی گزستہ دنوں کی پرہیز کو ماسٹر ری سیٹ کر دیتی ہے مطلب آپ نے اپنے جسم کو جو افاقہ پہنچایا تھا اس سب پر آپ پانی پھر چکے ہوتے ہیں ناظرین ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایک بہت مفید نسخہ دے رہا ہوں آپ کی قوت مدافعت امیون سسٹم نظام حازمہ ہائی بلڈ پریشر شگر جیسے موزی امراض نہ صرف کنٹرول کرنے بلکہ ان بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے آپ سے دور کر دے گا آپ میری صحت اور لائف سٹائل کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ان سب باتوں پر سختی سے عمل کریں اور ساتھ لہسن کا استعمال صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی سے ضرور کریں لہسن ایک ڈائیکٹری سپلیمنٹ کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے اور کئی عدویات میں بھی شامل کیا جاتا ہے لہسن آپ کے جسم کی قوت مدافعت کو نہ صرف طاقتور بناتا ہے بلکہ انٹی بائیوٹک کے طور پر بھی کام کرتا ہے جو ہمارے جسم کے اچھے بیکٹیریا کو کچھ بھی نہیں کہتا اور برے بیکٹیریا کو فوراں مار دیتا ہے اور ہمارے جسم میں کہیں پر بھی ورم یا سوزچ ہو اس کو ٹھیک کر دیتا ہے ہمارے جسم کے زخموں کو جلد ٹھیک کرتا ہے نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کے مطابق روزانہ لہسن کھانے والے کے لبلبے میں کبھی کینسر نہیں ہو سکتا اور نہ لبلبہ خراب ہوتا ہے لہسن کے ان سب فائد کے علاوہ آپ کے جسم میں کلسٹرول کو کم کر کے ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اگر آپ زیابتیز کے مریض ہیں تو لہسن کھانے کے تیس منٹ کے بعد سائزیجیم جمبولینم مدر ٹنچر کے بیس کترے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر دن میں تین مرتبہ پیئیں اور اپنی شگر لیول بقائدگی سے مانیٹر کریں یاد رکھیں یہ ہومیوپیتھی میڈیسن ڈائیپیٹک ٹائپ ٹو کے لیے ہے اور جس کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہے وہ ہماری ٹریٹمنٹ آف ہائی بلڈ پریشر والی ویڈیو دیکھ کر اس پر عمل کریں میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد عوام میں بہتر انداز میں اگاہی پھیلانا ہے ناظرین کوشش کریں اپنے آپ کو مسنوئی انٹی بائیوٹک سے بچائیں قدرت نے ہمیں بہترین توفے دیئے ہیں جن میں لہسن ایک بہترین انٹی بائیوٹک ہے مسنوئی انٹی بائیوٹک سے آپ ٹھیک تو ہو جاتے ہیں پر بیمار بھی جلدی ہو جاتے ہیں کیونکہ مسنوئی انٹی بائیوٹک ہمارے جسم سے برے بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ ہمارے اچھے بیکٹیریا جو کہ ہمارے جسم میں قوت مدافعت کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بیمار دیتی ہے جبکہ لہسن کو قدرت نے ہمارے امیون سسٹم کے کمپیٹیبل بنایا ہے ناظرین قدرت کے اس انمول توفے کا فائدہ ضرور اٹھائیں مزید معلومات کے لیے ہمیں کومنٹ کرنا نہ بھولیے اگر ہیلت آئی کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کا بٹن پریس کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں میں ہوں ڈاکٹر سحیل سمی اللہ حافظ